اسلام علیکم میں ہماری صدیقے اور آج ہم بنا یہ بہت ہی مزیدار سے آرومیٹر جو بہت ہی جٹ پر بہت ہی مزیدار کا بن کر تیار ہوتا ہے اور سب سے امپارٹن بات اگر آپ میرے چینل پر نائے تو پلیز میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں ویڈیو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو چلی چلی کے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل ہاف ٹیبری سپونی یہاں پر میں ایڈ کروں گی زیرہ زیرہ کو آپ نے تھوڑا سا بس کڑکڑا لینا ہے بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ نے اس کو چلا لینا ہے اور ساتھی یہاں پر میں ایڈ کروں گی یہ مٹر اور یہ علو مٹر یاد رہے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے تقریبا سمپل آپ نے ایک منٹ اس کو بس فرائی لگانا ہے بہت زیادہ جب ہم فرائی کرتے ہیں تو کیا ہوتا مٹر بہت ہارڈ ہو جاتے اور یہ کپ نہیں ہوتا ہے تو ایک منٹ کے بعد بہت اچھے سے یہ ہمارے فرائی لگ چکے ہیں تو ان کو میں نے سارا اس طرح سے علیہ دہ نکال لینا ہے اور اب انہی بچے ہوئے آئل پر میں ایڈ کروں گی ایک چمچ میں ادرگرسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی یہ میں نے سارا یہاں پر نکال لیا ہے اور اسی بچے ہوئے آئل پر میں نے ایک چمچ ادرگرسن کا پیسٹ استعمال کرنا ہے اور خیال رکھیں کہ آپ نے بہت اچھے سے فریش جو ہے ایڈرگرسن کا پیسٹ لینا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سے میں نے دردرہ لیا ہے لائٹ بران کر لیں اور اس میں میں تقریباً تیر میڈیم سائز کی ٹیماتر کا استعمال کر رہی ہوں ساتھی اس کو بہت ہی اچھے سے آپ نے چلا لینا ہے اور یہاں پر ایڈ کروں گی کچھ مسائل ہے ہاف ٹیبل اسپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹیبل اسپون یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں دھنیا وارڈر اور ہاف ٹیبل اسپون یہاں پر شامل کروں گی میں نمک اپنی مرضی سے کم یا زیادہ اس کے ایک وانٹیٹی کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کو ایک تو دو منٹ مکس کرنا ہے اور یہاں پر ساتھی میں استعمال کر رہی ہوں ایک چمچ جو ہے میرے پاس میں نے استعمال کیا ہے ساتھ مسائلہ کسی بھی اچھے کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا وارڈر آپ نے ایڈ کرنا ہے اور ٹیماتر کو بہت اچھے سے سافٹ ہونے دینا ہے کچھ اس طرح سے یہ ٹیماتر بہت اچھے سافٹ ہو جاتے ہیں اور دیل سپریٹ بھی ہو جائے پھر آپ نے یہاں پر یہ ہمارے فرائی کے ہوئے مٹر اور آلو کو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے دو تیس منٹ آپ نے اس کو بہت اچھے سے جلا لینا ہے اور ساتھی اس میں ایڈ کر دینا ہے دو کپ پانی میں بہت زیادہ شربے وعدہ نہیں رکھوں گی اس طرح سے میں دو کپ پانی چاہیے تھا کور کر کے دس منٹ پکائیں اور جب دس منٹ پک جائے تو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر اور تھوڑے سے دھنیا آپ نے ایڈ کر دینا ہے دو منٹ دم لگائنا کے بعد یہ بہت زبردست ہے ہمارے آلو مٹر بن کر تیار ہوئے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری زبردست سے جھٹ پرسی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اچھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کرتی ہوں ایک نئی ویڈیو تب تک کیلئے آپ نے اپنا بہت سارا رکھنا ہے خیال اللہ حافظ